نمسکار میں جبران جریار خان پوپیلر فرنٹ آف انڈیا یعنی پی ایف آئی اور ریہب انڈیا فاؤنڈیشن کے صدر سے آج پرورتر ندیشہ لے یعنی ایڈی دفتر پہنچے ہیں ان دونوں سنگٹنوں کا نام سی اے ویرو دیو ہنسا کے سامنے آیا تھا جس کے بعد ایڈی نے انہیں پوچھتانچ کے لیے سمن جاری کیا تھا پوپلر فرنٹ آف انڈیا کے وکیل کیسی نظیر نے کہا ہے کہ ہم ایڈی کے سامنے اپنا جواب داخل کرنے کے لیے دو مہینے کا وقت مانگ رہے ہیں ہمارے ادھیاکش کینسر سے پیڑی تھے اور وہ سواس کے مددوں کے قارن آنے میں اسمرت ہیں آپ کو بتا دیں کہ ایڈی نے ایک ریپورٹ میں دعویٰ کیا تھا کہ یہ پی ایف آئی کے تہتر خاتوں میں بڑی رقم ٹرانسور کی تھی اس میں دیش کے کئی نامی وکیلوں کے نام بھی شامل تھے گرہ منترالے کو پتر لکھتے ہوئے ایڈی نے بینک خاتوں میں ٹرانسور پیسہ اور ہنسا کی تاریخوں کے بیچ سنبند جوڑنے کی کوشش کی ہے پچھلے سال دیسمبر میں یو پی میں کئی ستھانوں پر سی اے اے کے خلاف ہو رہے پردشنوں میں ہنسک روپ لے لیا تھا گرہ منترالے کو بھیجے گئے پتر میں ایڈی نے سی اے اے کے خلاف اتر پردش میں ہوئے پردشن اور پاپلر فرنٹ آف انڈیا کے بیچ سیدھا سنبند بتایا ہے ایڈی نے بینک خاتوں میں دھن جمع کرنے کی تاریخ اور سی اے اے ویرودی کی تاریخوں کے بیچ پرس پر سنبند دکھایا ہے اس معاملے میں نام آنے پر کانگریس کے ورشت نیتا کپل سبل نے پریس کانفرنس کر سپشٹی کرنڈ دیا ہے انہوں نے سیدھے طور پر ان آروپوں سے انکار کیا ہے کپل سبل نے کہا کہ انہوں نے ہادیہ کا کیس لڑا تھا جس کے بدلے انہوں نے دوہزار سترہ اور اٹھارہ کے بیچ پروفیشنل فیس لی تھی مگر سی اے اے سے اس کا کوئی لینا دینا بلکل نہیں ہے انہوں نے یہ بھی کہا کہ سی اے اے سے جڑے ماملو کا کیس لڑنے پر انہوں نے ایک پیسہ فیس نہیں لی کپل سے بل نے کہا کہ انہوں نے پروفیشنل فیس لی تھی تب انہیں پتہ نہیں تھا کہ ہمیں شاہ گرہ منتری بنیں گے اور سنسط کی ناغرکتہ سنشودن ویدیعک پاس ہو جائے گا یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی نیچے کمنٹ سیکشن میں ہمیں ضرور کمنٹ کر کے بتائیے دنیوار دنیوار